السلام علیکم دوستو دوستو ویلکم اگین ٹو مائی چینل کرکٹ لورز دیتو دوستو آج نیدرلینڈ اور پاکستان کے خلاف پہلا او ڈی ای میچ کھیلا گیا ہے جو کہ پاکستان کی ٹیم نے سونہ رنز سے جیت لیا ہے پاکستان ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مکرورہ پچاس فرز میں تین سو چودہ رنز بنائے تھے جس کے جواب میں نیدرلینڈ کی ٹیم دو سو اٹھانوئے رنز بنا سکیم کر پچاس فرز میں اور اس کے آٹھ کلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں دوستو اگر میچ پہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی ٹیم نے پہلے ٹاست چیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے اور پاکستان کی طرف سے فخر زمان اور امام ملک اوپننگ کے لیے آئے ہیں فخر زمان نے ایک سو نو رنز بنائے تھے جس میں انہوں نے بارہ چوکے اور ایک چکہ لگایا ہے ایک سو نو ہی بالوں کا سامنہ کیا فخر زمان نے اور ان کا سٹرائک کریٹرہ سو گا فخر زمان تھوڑا انڈکی لے جو کہ رن آؤٹ ہوگے لیکن یہ تو گیم کا حصہ ہے اگر وہ آؤٹ نہ ہوتے تو آج فخر زمان پھر ایک بڑا سکور کر سکتے تھے کیونکہ پاکستان کی طرف سے پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو فخر زمان نے ایک ڈبل انڈرٹ کیا ہوا ہے اور ایک سو ترہ ایک سو ترہ میران کی انہوں نے کھیلی ہے ان کے ساتھ بیٹنگ کے لیے آئے تھے امام ملک امام ملک نے دو رنز بنائے انیس پولز پہ امام جو کہ آج جلدی آؤٹ ہوگے لیکن جروح میں تو کافی انہوں نے بال بیسٹ کی ہیں لیکن کوئی بڑا سکور بھی نہیں کرسکے امام کے آؤٹ ہونے کے بعد امام جو کہ پہلے آؤٹ ہونے میں لے کلاڑی تھے امام کے آؤٹ ہونے کے بعد بابر آزم بابر آزم نے سیونٹی فور رنز کی ایک اور شاندار ایمکس کے لیے بابر آزم حسوی عادت کہلیں ایک جو کہ بہت زیادہ کنسیسٹرک پلیئر ہے پاکستان کے اوڈی آئی کے نمبر ون بیٹس میں سیونٹر رنز کی نیس کے لیے بابر آزم نے پچاسی بال کا سامنہ کی ہے جس میں انہوں نے چھے چکے اور ایک چوکہ لگایا ہے بابر آزم کا سٹرائک ریٹ ایٹی سیونٹ کر آئے بابر آزم کے بعد رزوان جو کہ آج پھر ایک دفعہ نہ کام ہوئے پچھلے کچھ عرصے سے رزوان کی ایک اپ آم دیکھی جائے تو کوئی اچھی خاص فارم نہیں چل رہی ہے اوڈی آئی میں اور ٹیسٹ میں بھی ایک دفعہ انہوں نے سنچری کی تھی اسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ میں بھی اتنا اچھا نہیں جا رہے ہیں رزوان چودر رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے رزوان کے بعد خوش دل شاہ خوش دل شاہ نے اکیس رنز بنایا ہے اٹھارم وال پر ایک چکا لگا ایک چوکہ خوش دل کا سٹرائک ریٹ ایک سرسولہ کرا حقیقی نیز کی سب سے خاص بات شہداب خان کی ایک کیمیو ٹی ایٹ رنز کی شہداب خان جنہوں نے ٹی ایٹ رنز بنائے ٹوینٹی ایٹ والز پر چار چکے اور دو چکے لگائے ہیں محمد نواز بھی کوئی زیادہ سکور نہیں کر سکے محمد نواز چار رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے نو والوں کا سامنہ کی ہے اور لاسٹ میں آغا سلیمان جنہوں نے ٹائس رنز بنائے سولہ والوں پر تین چوکے لگائے ہیں لاسٹ نوبر میں پاکستان نے فخر زمان اور آغا سلیمان کی مدد سے نائنٹی نائن سکور کیا ہے اور یہی ایک جو ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا میچ کا کہہ سکتے ہیں کہ یہی ٹرننگ پوائنٹ رائے ہیں ہاں اگر بالنگ اگر دیکھی جائے نیدر لین کی طرف سے تو نیدر لین کی طرف سے ہاں دوستو فریان دات نے نوبر کیے ایک میڈن کیا اور فورٹی فور رنز دیئے کگمہ نے نوبر کیے دو میڈن کیے سکسٹی ون رنز دیئے اور ایک لڑی کو آؤٹ کیا ٹیمپا انگل جنہوں نے دس آور میں پینسٹ رنز دیئے ون بی ایک نے دس آور میں ایٹی نائن رنز دیئے ون بی ایک کافی اکس فنسز باہ رہے ہیں لیکن دو وکٹیں بھی اصل کی بیسٹی لیڈز نے دس آور میں پینسٹ رنز دیئے جبکہ ٹام کوپر نے دو آور کیے دو آور میں آٹھ ٹرنز دیئے یہ تھی دوستو پاکستان کی اگر وکٹ کی اگر ہم بات کی جائیں تو پاکستان کی پہلی وکٹ دس آور پکٹ چکی تھی اس کے بعد ایک بڑی پارٹنرشپ لگی ہے ان معامل سوری بابرازم اور فخر زمان کے درمیان ون سکسٹی ایٹرنز کی پاکستان کی دوسری وکٹ جو ون سینٹی ٹو کے سکور پہ گری جب بابرازم آؤٹ ہوئے اس کے بعد فخر زمان بھی جال دیا آؤٹ ہوگے پھر رزوان بھی جال دیا آؤٹ ہوگے اور خوشتل شاہ خوشتل شاہ نے جو کہ پانچویں وکٹ تھی پاکستان کی اور چھتی وکٹ دو چھا سٹھ کے سکور پہ گری اور لازٹ آخری وکٹ کی پارٹنرشپ میں 50 پلاس سکور بنے ہیں شاداب خان اور آگا سلمان کے درمیان اور یہ رنزوں نے ایک پوک فائر نیس تھی دونوں کی طرف سے اگر دوستو اگر اس کے بعد بات کی جائے اگر نیدرلینڈ کی نیس کی تو نیدرلینڈ کی طرف سے وکرم سنگھ وکرم جت سنگھ اپنینگ کے لیائے وکرم سنگھ نے 68 رنز بنائے 98 بولز پہ ورے 65 رنز 98 بولز پہ پانچ چوکے لگائے ہیں میکس اوڈاوٹ میں ایک رنز بنائے چار بول پہ ویزلی پروسی نے دو رنز بنائے 8 بولوں کا سامنا کیا بیسٹی لیڈز نے 16 رنز بنائے 30 بولز پہ جبکہ ٹام کوپر جو کہ پیسٹ رنز بنا سکے 54 بول پہ سکوٹ ایڈوٹ جو کہ ٹیم کے کپٹن بھی ہیں اور وکٹ کیپر بھی ہیں ایک کافی اچھی نکس کے لیے ایک ٹائم بھی تو لگ رہا تھا کہ ٹام کوپر اور سکوٹ ایڈوٹ یہ میچ کو لے جائیں گے لیکن ٹام کوپر کے آؤٹ ہونے کے بعد وقفے وقف سے ٹکٹنگ اتنا شروع ہو گئی تھی نیدرلینڈ کی لیکن ایک اچھی پارٹنشپ ٹام کوپر اور ایڈوٹ کے درمیان ٹام ایڈوٹ جو کہ 71 رنز بنائے اٹاپ ٹرے ٹیجا نے پندرہ رنز بنائے جبکہ لیگن وین بیگ نے اٹھائیس رنز بنائے چوبیس پالوں کا سامنا کیا اور ٹیم بنگل نے کوئی رنز نہیں بنایا اگر بالنگ کا دیکھا جائے تو پاکستان کی طرف سے ہاریس رووف جنہ نے دس سور میں ایک میڈن بھی کیا سکس سیس سیمن رنز دے کے تین کھلاڑیوں کا اوٹ کیا دی ہاریس رووف نے دو دفعہ جو ایک پارٹنشپ لگی ہے اس کو توڑا ہے نسیم شاہ نے دس آور میں ایک آمن رز دے جو نسیم شاہ کا ڈیبیو میں آئی تھا دس آور میں ایک آمن رز دے کے تین کھلاڑیوں کو اوٹ کیا لیکن آج کی مہت میں نسیم شاہ نے چار نو والز کی ہیں جو کہ بہت زیادہ ہیں محمد نسیم جوڈنئر نے نو آور میں پچپن رز دے کر ایک کھلاڑی کو اوٹ کیا محمد نواز نے آٹھ آور میں پینتیس رنز دے ایک کھلاڑی کو اوٹ کیا شاداب خان نو آور سنتالیس رنز کوئی وکٹ نہیں لے سکے جبکہ آغا سلمان نے چار آور میں پچیس رنز دے یہ تا دوستو پاکستان کا بالنگ کارڈ آج سیریز کا پہلا میچ جو کہ پاکستان نے جیت لیا صرف سولہ رنز سے ایک ٹائم پر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ میچ ایک طرف آ جائے گا لیکن نیدھر لینڈ کی طرف سے ڈام کوپ اور ایڈوٹ نے کافی چین اس کے لیے اور وکرم جت سنگھ نے بھی سکسٹی فائف رنز دیئے اگر میچ کے مین افتہ میچ دیکھا جائے تو میچ کے مین افتہ میچ فخر زمان رہے ہیں فخر زمان جنہوں نے آج ہنڈرڈ ٹلاس کینیز کے لیے وان انڈرڈ نائنڈ رنز فخر زمان جو کہ بہت عرصے سے ان کی ایک بری فارم چر رہی تھی تو کچھ سے کہلے ویسٹ انڈیز کے خلاف بھی کوئی اچھا سفور نہیں کر پائے آنا ہی اسٹریلیا کے خلاف کوئی بڑا سفور کر پائے لیکن کافی عرصے بعد فخر زمان آج جن کے بعد سے آج سنجھی ہوئی ہے اور فخر زمان کا بھی فارم میں آنا پاکستان کے لیے کافی اچھا ہے کیونکہ بابر آزم اور امام اللہ کے پہلے اچھے فارم میں تو پاکستان کا ٹاپ تری لگ رہا ہے کہ تینوں فارم میں آ جائے گا یہ تو دوستو آج کا میچ دوسرا میچ اٹھارا اگست کو کھیلا جائے گا لیکن اس سے پہلے جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور ایک بھی دیواری اچھی لکھا تو دیواری ڈای کنی جائے گا مجھے گا مجھے گا مجھے گا مجھے گا گا موسیقی